زبور انہترمہ اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلہ سوک گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں مجھ سے بے سبب اداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا اے خدا تو میری ہماکت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں اے خداوند لشکروں کے خدا تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں اے اسرائیل کے خدا تیرے طالب میرے سبب سے رسوہ نہ ہوں کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے شرمندگی میرے مو پر چھا گئی ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا جب میں نے ٹاٹ اڑھا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشابازوں کا گیت ہوں لیکن اے خداوند تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھسنے نہ دے مجھ سے اداوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے اور پاتال مجھ پر اپنا موں بند نہ کر لے اے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اپنی رحمتوں کی کسرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں جلد مجھے جواب دے میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں ملامت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا ان کا دسترخان ان کے لیے پھندہ ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے ان کی آنکھیں تاریخ ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں اپنا غزب ان پر انڈھیل دے اور تیرا شدید گہر ان پر آ پڑے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے کیونکہ وہ اس کو جسے تُو نے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تُو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچہ کرتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بھڑا اور وہ تری صداقت میں داخل نہ ہوں ان کے نام کتابِ حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرِ جناہ ہوں لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے میں گیت گاہ کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں اے خدا کے طالبوں تمہارے دل زندہ رہیں کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حکیر نہیں جانتا آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے کیونکہ خدا سیون کو بچائے گا اور یہودہ کے شہروں کو بنائے گا اور وہ بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے